اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی یوٹیو فیملی میمبرز آج ہم بنا رہے ہیں پیززا نیم گرم پانی میں ہم نے 3 ٹی سپون ہم نے لیا ہے شگر اور اب ہم اس میں ایسٹ کا ایک پیکٹ ڈال دیں گے تقریباً 2 سے 3 ٹی سپون اس کے ایسٹ ہیں اور اس کو ہم پانی میں مکس کر لیں گے نیم گرم پانی میں ہم اس کو گھول لیں گے پانچ کب ہم نے لے لیا ہے یہ میدہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو ونڈے ہاپ کب ہم نے آئل لیا ہے ہاپ کب پورا ابھی نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے اس کو مکس کر لیں گے 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ پورڈر اور اب ہم اس سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح ہم اس میں نمک ریٹ کر لیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب اور اب ہم نے جو ملاکی چینی اور ایسٹ رکھا تھا اب ہم اس کو اس میں ایٹ کر کے اور اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور اب ہم اس کو گون دیں گے دو کو اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح گون دیں گے ملاکی اور یہ اس طرح کی شکل میں آگے اور اب ہم اس کو گون دیں گے ہلکا ہلکا سا آئل لگائیں گے اور پھر اس کو گون دیں گے اور ڈو ہماری ہو گئی ہے تیار بلکل ساپ اور اچھی اب ہم اس کو بڑے سے کسی باول میں کور کر کے شاپ اور اوپر سے رکھیں گے کے اپنٹ میں تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ایک پین لیں گے اس میں ہم 3 ٹی سپون ہم نے آئل ڈالا ہے اب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں 2 ٹی سپون لسٹنا درک کا پیس جال کے تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے اور لسٹنا درک ہمارا ہو گیا ہے تھوڑا سا فرائی اور اب ہم اس کے اندر بان لیس چکن کی جو چھوٹی بوٹی ہم نے کر کے رکھی ہیں اب ہم اس کو اس میں ڈال کے فرائی کریں گے جب تک یہ وائٹ نہ ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن ہو گئی ہماری فرائی اب ہم اس میں تکہ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں پیسہ ہوا زیرہ ایٹ کریں گے کٹی ہوئے مرچے ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم نے زیرہ ایٹ کیا ہے پیسہ ہوا نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈو ہو گئی ہے ہماری بلکل تیار بہت اچھی اور سوفٹ ڈو بنی ہے ہماری ہم نے اس کو تقریباً چار گھنٹے ہم نے اس کو گوند کے اور رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈو بنی ہے چکن ہماری ہو گئی ہے تقریباً تیار اب ہم اس میں آف ٹی سپن اوریگانو ایٹ کریں گے ایک ہم اس میں لیمن ایٹ کر لیں گے لیمن جوز اور اب ہم اس کو اچھی نرا مکس کر لیں گے چکن ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو چھولہ بند کر دیں بڑا سا بھاگونا لے کے اس میں سٹینڈ رکھیں اور اس کو پر سے کور کر کے چھولہ فل کھول کریں اب ہم ایک بڑا سا پیڑا لے لیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے یا بیلین کی مدد سے ہم اس کو گول کر لیں گے اور سب جگہ سے سائی دیکھی ہونا چاہئے یہ موٹا پتلا نہیں ہے اب ہم اس میں پیزہ کی ٹری میں آئل لگا لیں گے اور اب ہم اس کو ڈو کو اس کے اندر رکھے ہاتھ سے سائیڈ کر لیں گے اور اب ہم فوق کی مدد سے اس طرح اس کو کر لیں گے اور اب ہم اس میں پیزہ ساوس لگا کے اچھی طرح سے سب جگہ لگا لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کریں گے موزریلہ اور چیٹر چیز میں نے استعمال کی ہے اور اب ہمارا یہ تکہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے شملا مرچ پیاز پیاز رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر شملا مرچ رکھیں گے اور پھر اس کے اوپر سے موزریلہ اور چیٹر چیز دونوں میں نے ایڈ کی ہیں تو وہ دونوں چیزیں اس پر ڈال دوں گی اور اب ہم اس میں اوریگانو ایڈ کریں گے بھگو نا ہم نے پری ہیٹ کے لیے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں پیزہ ٹری رکھیں اور اس کو کور کر دیں گے چالیس سے پینتالیس منٹ تک پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پیزہ ہو گئے ہے تیار میری اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرے گا میری اسی طرح سپورٹ کرتے ہیں میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ